میں سے ہر بقیل، ہر ممبر افدی بار، ہر قربانی کیلئے تیار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ صاحب اقتدار ہیں آپ سٹیٹ مشینڈی آپ کے ڈسپوزل پہ ہے یہ سٹیٹ مشینڈی جو ہے ایمپیرلس کی طرح استعمال مت کریں اس کو یہ طاقت جو ہے یہ پاکستان کے عوام نے آپ کو سونپی ہے ایک ٹرس کی شکل کے اندر ایک امانت کی شکل کے اندر ایک طرف مسلمان ہو ایک طرف امانت میں خیالت کرتے ہیں کس قسم کے مسلمان ہو یہ منافقت کو ختم کرو خدا کے لئے آف آپ ہمارے جلوں میں خوف مدد کرنا چاہتے ہیں کیا خوف مدد کرنے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی نہیں بڑھے گی جتنے سانس یہاں لینے ہیں وہ لیں گے ہاں یہاں پر کوئی روح نہیں سکتا وقلہ پریزیرنٹ لہورہ ایک اور بار نے بڑی وضاحت کے ساتھ لاحامل جو ہے بتا دیا ہے پورا اور اس میں لہور بار کے جو صدر تھے انہوں نے اپنے ایک طریقہ آگے وضاحت کیا ہے تو میں یہ ارس کروں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے آزادی صحافت کے اوپر حملہ کیا گیا اور بہت شدید حملہ کیا گیا آپ نے دیکھا کہ وہ عمران ریاض خان کے اوپر گرفتاری ہوئی اور جب پورٹ نے آرڈر کر دی ہے رہائی کے تو ان کو رہا نہیں گیا گیا جب بار بار بلایا گیا تو آئی جی صاحب نے میرے خیال میں اس سے ڈھٹائی سے اور اس سے کم اپلی کا ویان کلنا اپلی کا نہیں کہیں گے بلکہ ایروگنٹلی عدالت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں وہ اس کو غالباً طالبان اٹھا کے لے گئے اب ایک پنجاب پولیس جس کا کام حفاظت کرنا ہے پروٹیکشن دینا ہے اس کا سربراہ کے عدالت کے سامنے چیف جسی کے سامنے یہ بیان دے تو بتائیے کس سٹیٹ اپ افیر میں ہم رہے ہیں اب یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان سے کہ اگر تمہاری کسٹڈی سے کوئی طالبان اٹھا کے لے گئے ہیں تو تم کس مرس کی دعا ہو تم کس لیے ہو یہ اتنی بڑی تنخواہ جو ہے یہ پوری پنجاب پولیس کو اور تمہاری سربراہی میں یہ تمام نظام چل رہا ہے یہ کس رہا سے چل رہا ہے نظام کیا یہ حق نہیں ہے ہمارا اور اس کے بعد جتیف خوصہ صاحب کے اور ہمارے بہت سارے وقر آکے یہ وزیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں کیا اگر ایک وقیل نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی نہیں دینی بھئی آپ تو اپنی پروفیشنل ڈیوٹی نہیں کر رہے ہو آپ تو جھوٹ بھی بولتے ہو پریس کرافیس میں بیٹھ کے آپ تو پلاسٹرک کی بودروں کو جاتے ہو کہ یہ پٹول بام ہے اور فیکٹری بھی لگی ہوئی یہ اندر تو خدا کے لیے نظام حکومت کے ایسے نہیں چلتے ہیں آپ مملکت خدادات کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے تاریخ جو ہے تاریخ کا مورنخ جو ہے یہ باتیں بڑی کیلسلی ظالمانہ طریقے سے لکھے گا آپ اور آپ اگر آج کہتے ہیں کہ یہ بلیک ڈے ہے نائنٹ اوپ میں ہم کہتے ہیں یہ بلیک ڈے نہیں ہے بلیک ڈے وہ تھا کہ جس دن پاکستان کے آئین کی تظلیل ہوئی پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے وہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ کا مورنخ بھی اس کو لکھے گا بلیک ڈے ہم بھی لکھتے ہیں اس کو بلیک ڈے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جان جو ہے کیا خوف آپ ہمارے دلوں میں خوف مدد کرنا چاہتے ہیں کیا خوف مدد کرنے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی نہیں بڑھے گی جتنے سانس یہاں لینے ہیں وہ لیں گے ہم یہاں پر کوئی روک نہیں سکتا ہم حق کی بات کہنے کے لئے یہاں کھڑے ہیں حق کی بات کہیں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم تو کہتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میں آپ کے سامنا اور یہ سن لیے آج آپ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں میں ان سے مخاطب ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ صاحب اقتدار ہیں آپ سٹیٹ مشینڈی آپ کے ڈسپوزل پہ ہے یہ سٹیٹ مشینڈی جو ہے امپیرلس کی طرح استعمال مت کریں اس کو یہ طاقت جو ہے یہ پاکستان کے عوام نے آپ کو سونپی ہے ایک ٹرس کی شکل کے اندر ایک امانت کی شکل کے اندر ایک طرف مسلمان ہو ایک طرف امانت میں خیانت کرتے ہیں کس قسم کے مسلمان ہو یہ منافقت کو ختم کرو خدا کے لئے ورنہ وہ دن جو ہے آئے گا نزیک جب ہم کہیں گے جو اسلام حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا تو جناب میں یہ ارس کروں گا کہ جو خوصہ صاحب کے گھر میں جس طرح سے یہ روہ رکھا گیا یہ ظلم اور ہمارے ایک اور ہمارے وکیل ہیں بار کانسل کے میمبر ہیں برانی صاحب کو تمہیں بتایا پہلی بھی وہ مونیت بھٹی کے مطلب کی ان کے بھی تحقیقات ہونی چاہئے جو بھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے امپارشل انکواری کریں اور صحیح طریقے سے انکواری کریں سچائی جو ہے وہ سامنے آنی شاہیے یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اس کے لیے آپ دوانے کی کوشش کریں یہ پریشر جو ہے نیچر میں بھی کبھی پریشر نہیں رہا لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں جو یونیورسل پنسپل ہیں ان سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا وہ اسی طرح ہوں گے نیچر میں کبھی پریشر پرمنٹ نہیں رہا آج پریشر کی بنیاد کے اوپر آپ نے خوف پیدا کر دیا ہے قوم کے سامنے قوم خاموش ہے خوف ہے لیکن یہ پریشر آج نہیں تو کل ریلیز ہوگا جب یہ پریشر ریلیز ہوگا تو خوف ختم ہو جائے گا اور جب خوف ختم ہوگا تو نفرت سامنے آئے گی جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف نفرت سامنے آئے گی اور نفرت کو کوئی خوف سے دبا نہیں سکتا ہم نے اور آپ نے جو ہمارے ایج گروپ کے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جو نوجوان ہیں انہوں نے پڑھا اور سونا کہ اس وقت کے اس پاکستان میں نائنٹین سیونٹی و سیونٹی بان میں کیا ہوا تھا تاریخ کو مت دھرائیے یہ حمود الرحوان کمیشن ریپورٹ ڈھائی ہزار صفحے کی دھاکہ کے فال ہونے کے بعد پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد لکھی گئی تھی ہم چاہتے ہیں لیگر ٹھٹینٹی چاہتی ہے کہ ہم حالات کے آج ہی ہارنس کریں آج ہی کنٹرول میں کریں کہ ملک کو بجا سکیں ملک کی سالمیت قائم رہے اس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ law profession ہے تو ہم ہیں rule of law کا concept زندہ ہے تو پاکستان ہے پاکستان جب تک ہے جب تک پاکستان کے آئین کو موم کی ناک مت بناو پاکستان کے آئین کو یہ آئین جس میں ایک فل سٹوپر ایک قومہ بدلنے کے لیے two third majority of the parliament کی ضرورت ہے two houses کی ضرورت ہے اس کو آپ کس طریقے سے اس کا حلیہ بگاڑ رہی ہو تمہیں دیکھ گزارش یہ ہے کہ آج جو بھی بار کی طرف سے ایک مشترکہ جلاس میں جیسے بھی آج جو resolution پاس ہوگا اور جو بھی آئیندہ کا لحے عمل اختیار ہوگا ہم سب متفق ہیں اور بالکل لبیک کہیں گے ان کے اور بار کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں ہم میں کوئی اتضاد نہیں ہے we are like one rock ایک یونٹ کی طرح کھڑے ہیں ہم بار کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم میں سے ہر وقیل ہر ممبر اف دی بار ہر قربانی کے لیے تیار ہے یہ ہمارا نیوال میں نگر بہادر رحمہو قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جیسے اس نے نگر بہادر رحمہو قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سب آج رحمہو قدم پڑھاؤ جیسے اختان قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے اختان قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم اپنی چانے لے کے ہم تمہارے ساتھ ہیں میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ وہ نے یہ کہا کہ حق کے لیے لڑنا ہر شخص سر پہ کفن ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی ہم نے پاکستان کے لیے اور میں نے آگے بھی یہ بات کی کہ آپ ہر ایک کو ہر دوسرے شخص کو آپ بغاوت کے اندر کھیسنا چاہ رہے ہیں تو علامہ اقبال نے جو کچھ کہا تھا ان کے آشار دیکھی تو پھر بغاوت کا پہلا مقدمت علامہ اقبال کے اوپر چلائیں آپ جب انہوں نے کہا تھا کہ جس کھیس سے دہگا کو میں یقصر نہ ہو روزی اس کھیس کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ کاغ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو تو یہ جب آپ ان کے جائز حقوق نہیں دیں گے فنڈمنٹل رائٹس کو سلب کر دیں گے چادر اور چادر دیواری کا تقضیس چوہج کو ختم کر دیں گے آج ہماری بہنوں کے ہماری یہاں بکلا بہنیں ہیں اس کے علاوہ خواتین موزد خواتین ان کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے اندر کھوستے ہیں ان کے بیڈ روم میں جا کے یہ جو ایجنسیز کے لوگ اور ان کے بالوں سے کسیٹ کے باہر لے کے یہ کئی واقعات ہماری سامنے ہوئے تو یہ کیا ہو رہا ہے تین سو چون سیکشن کس نے نہیں پڑا ہوا کہ ایک خاتون کی طرف آپ بری نظر سے دیکھ کے کوئی جسٹر بھی دے اور ایک سٹیٹ لیون کے اوپر یہ آپ رفع رکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام اگر ٹھیک ہوگا تو پاکستان کی لیگل پرٹینٹی کے خون سے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ